اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھیں ہمارے چینل پروپٹی اپ ڈیٹس دوستو پروپٹی اپ ڈیٹس میں آپ کو ہم نے شہر کراچی ہی نہیں شہر کراچی سے باہر بھی کافی ویڈیوز دکھائی ہیں ویوز دکھائی ہیں ویلیو بتائی ہیں آج میں موجود ہوں اس وقت میرپور خاص میں اور میرپور خاص میں اس وقت شہر میرپور خاص میں میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ صادق صاحب ہیں اور صادق صاحب ریپریزن کرتے ہیں ایک پروجیکٹ کا پام سٹی کے نام سے پروجیکٹ ہے جو کہ میرپور خاص میں ہے تو صادق بھئی کیا حال چالے خیریہ سے ہیں ہمارے اس چینل پہ آپ حضرت بتائیں کہ اس پروجیکٹ کے تعریف کرائیں نام بتائیں میرے نام صادق عباس ہے میں یہاں میرپور خاص میں ہوتا ہوں اور ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے پام سٹی میرپور خاص جو کہ 38 اکڑ پہ ہے یہ محیط اور اس کی بہت اچھی پلاننگ ہے اس میں بہت کشادہ روڈز ہیں اور زمین کا پانی میٹھا ہے اور اس میں دو اکڑ کا پارک ہے بچوں کے لیے جس میں منیزو بھی موجود ہے دو مسجدیں ہیں اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اور یہ سامنے دیکھیں یہ روڈ آ رہی ہے ہیدراباد سے ہم موجود ہیں ابھی ہیدراباد روڈ کہلاتا ہے اور یہ ہمارا آفس ہے سٹی کا ہماری سائیڈ ہے میروہ بائی پاس پہ جو گوگل میں کانال روڈ کے نام سے مشہور ہے یہاں سے میرپور شہر سے کتنا فاصلے پر آگے جائیں گے تو آپ گیٹ کروس کریں گے تو تقریباً تین کلومیٹر اندر آنے کے بعد ہے اچھا تین کلومیٹر آنے کے بعد یہاں سے خریبی ہے مدلہ میرپور خاص سے اچھا تو یہ جو ہے اس وقت ہمارے پاس جو یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ پام شیٹی ناظرین چلنا ہے اور پام شیٹی کتے اکڑ پہ ہے سر یہ پروجیکٹ 38 اکڑ پہ ہے 38 اکڑ کے پروجیکٹ ہے یہ اچھا تو اس میں ہمارے پاس فام آوسٹ بھی ہیں اس میں ہمارے پاس ریزیڈنچل پلوٹ بھی ہیں ہزار سکوائر فیٹ بارہ سو تیرہ سو پچاس پندرہ سو اٹھارہ سو اور اس میں ہمارے پاس پارک ویو میں گولڈن بلوک بھی ہے جو پچیس سکوائر فیٹ کے پلوٹ ہیں اور یہ جو تمام ہمارے ریٹس ہیں اس میں تمام ڈبلپمنٹ شامل ہے ایون کے سوئی گیس بھی اس میں شامل ہے اور کافی اچھا پروجیکٹ ہے آپ بالکل اس کو وزٹ کیجئے گا بلکہ میں آپ کو خود لے کے چلوں گا آپ سائیڈ ہماری چیک کیجئے گا ناظرین یہ پام شٹی کا آفیس ہے ناظرین جو کہ اس وقت شہر کے مین روڈ پر موجود ہے اور اس دفتر کے اندر ہم آئے ہیں اور صادق بھائی نے آپ کو معلومات دی دوستو ہماری کچھ ہوتی کہ شہر ہی نہیں شہر کے باہر ہماری ویڈیوز اسلام آباد میں لاہور میں اور میرپور خاص حیدر آباد اور اس کے علاوہ ہمارے گھاروں اور اس کے بھی پروجیکٹ موجود ہیں تو ہم ذرا صور صاحب میپ کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں اور میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ ذرا صاحب میپ کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے ہمیں بتائیں اس وقت میرے ساتھ آمیر صاحب ہیں آمیر صاحب ذرا صاحب ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریے گا یہ پراپٹی اپ ڈیٹ کے چینل پہ ہم معلومات دینے ہیں لوگ کو فری آف کاسٹ جی ذرا بتائیے پروجیکٹ کے بارے میں ذرا صاحب جی بتائیے پام سٹی میرپرخاص جو ہے سر جی یہ اب تک کا میرپرخاص کا سب سے بہترین اور جو ہے وہ رہائشی منصوبہ ہے اور اگر میں اس کی مزید روشنی ڈالتا چلوں تو آپ کو میں یہاں پر تھوڑا سا اگر آپ دکھاتے چلیں ویورز کو کہ صرف دو اکڑ کے اوپر جو ہے وہ بہترین قسم کا پارک بنایا ہے جس کے اندر پلی لینڈ اور چڑیا گھر کی بھی سہولت موجود ہے جو کہ ایک بہترین تفریقہ ہے اتنی بڑی تفریقہ میرپرخاص شہر کے اندر نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم مزید میں باگ کرتا چلوں تو جی پام سٹی کے اندر جو سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے وہ اس طرز کا اس طریقے سے بچھایا گیا ہے کہ وہ دیکھیں ایک سو دس فٹ ساٹھ فٹ پچاس فٹ کا روڈ اتنے بہترین اور کشادہ روڈ جہاں وہ کسی ایک پروجیکٹ کے اندر نہیں ہے یہ آپ کے سڑکیں درمیان میں کتنے فٹ فاصلے پڑیں یہ پچاس فٹ ہے پچاس فٹ کو دیکھیں یہ ساٹھ فٹ ہے ناظرین تیس فٹ اور چالیس فٹ روڈیں ہمیں کراچی میں ننصیب کمی پروجیکٹ میں ہوتی ہیں اور اس پروجیکٹ میں ماشاءاللہ یہ بتانے کے موجود ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بنیادی سہولیات ہوتی ہیں زندگی میں ایک محشرت طور پر ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ تمام طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دو پلوٹ یہ مساجد کے لیے رکھے گئے ہیں یہ ایک سکول کے لیے پلوٹ مختصر ناظرین جب بھی مسجد کا ذکر آتا ہے ہم اپنے ویورس سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم ایزے بحثت مسلمان کسی حال میں بھی نماز ہمیں قضا نہیں کرنے چاہیے کیونکہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور میرے ذاتی طور پر خواہش ہے کہ ہمارے ویورس نماز پڑھیں شاید اس کا ثواب ہمیں ملے اور ہماری بخشیش ہو جی سر آگے مزید اور اس کے ساتھ یہ ایک پلوٹ یہ سکول کے لیے مختصر کیا گیا ہے یہ جو ہے وہ آپ دکھائیں یہ پوری فروڈ سٹریٹ ہے فروڈ سٹریٹ ہے گو بلکل یہ ایک سٹھ دکان ہیں ہیں فروڈ سٹریٹ کے اوپر مشتمل اس کے ساتھ یہ ایک کمرشل پلوٹ کے لیے رکھا گیا ہے پلوٹ اچھا اس کے سوڑے سے یہ بتائیں کہ اپرووز آپ کا کہاں سے کیا ہے لیگل اس کا جو ہے ٹاؤن پلاننگ سے اپرووز ہے کیا ہے سر یہ ٹاؤن پلاننگ سے میرے پرخاص میں ٹاؤن تمیٹی ہے وہاں سے اپرووز ہے اپرووز ہے بلکل اور چھتیس اکڑ کے اوپر یہ پورا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ناظرین اس وقت آپ پرائز دیکھ رہے ہیں یہ سر بتائیے ذرا پرائز سر یہ جو ہمارے پروجیکٹ کے اندر دو اکڑ پر محید جو پارک ہے پارک کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایک رہائشی پروجیکٹ کی رکھاوا ہے اس کے ساتھ جو پلوٹ بنے ہوئے ہیں اس کو ہم نے پارکیو کا نام دیا گیا ہے اور پارک پیو کے جو پلوٹ ہیں ڈیفرنٹ کٹیگری کے ہیں میکزیمم جو پلوٹ کے سائز ہیں یہاں پر وہ پچیس سو سکوائر فیٹ یا اس سے بڑے ہیں تیرہ سو روپے پر سکوائر فیٹ کا اس کا ہم وہ ریٹ رکھا ہے بہترین رہائشی پلوٹس ہیں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو کٹیگری ہے آج کل ایک یہ ٹرین بہت چل پڑا ہے کراچی کے اندر مختلف فارماوسز بنے ہوئے ہیں لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں انجوائے مغنیٹ وغیرہ کرنے کے لیے تو یہ جو پنک ہائلائٹ ہوئے ہیں یہ پلوٹس ہیں یہ فارماوس کی ہے تین ہزار باتیس سو سکوائر فیٹ جی سر ریسیڈنشل کی بارے بتائیں ریسیڈنشل جو پلوٹس ہیں ان کو ہم نے اپنے قومی ہیروز کے نام کے اوپر کٹیگریز کیا ہے ماشاءاللہ جیدہ جیدہ سکوائر فیٹ کے جو پلوٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ مہترمہ فاطمہ جینہ کے نام پہ ہم نے فاطمہ کے نام سے منصوب کیے ہیں ڈیٹھ سو گز کے پلوٹ تیرہ سو پچھا سکوائر فیٹ کے اور شہر مشرق علامہ اقبال صاحب کے نام پہ ہزار سکوائر فیٹ پلوٹ ہے ان کا ریٹ ہم نے سیم رکھا ہے بارہ سو روپے سکوائر فیٹ آمیر بھائی بتائیے کہ اس کی ڈیلیوری کب کریں گا سر ڈیلیوری اس کو سر ڈیلیوری عمومن یہ ہے کہ پلوٹ کی قیمت مکمل ادائیگی کے بعد ہو جائے گی چار سال کا یہ پروجیکٹ ہے چار سال ہمیں ڈیلیوری پراتے گی ابھی ڈیویلیپنٹ کی کیا صورتحال ہے ڈیویلیپنٹ کی صورتحال بہت بہترین ہے پارک کے اندر پلی لینڈ کے لیے بھی تیاریاں تمام مکمل ہیں پارک کے اندر گراس بلکل مکمل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ کا کام بھی اس پر چل رہا ہے اور سیوریج کا کام بھی تقریبا کسی حد تک مکمل ہو گیا ہے کافی حد تک گیٹ ہمارا جو ہے وہ اپنے جگہ کے اوپر نسک ہو چکا ہے باؤنڈری وال ریمیننگ ہے اس کا کام جلدی شروع کر رہا ہے بلڈر کونسے نام کیا ہے بلڈر بلڈر جو ہے محمد یادیہ خان بلڈر ہے ناظرین اس وقت آپ کو ہم نے پایم سٹی کا دو کے بارے میں معلومات دی پایم سٹی مئرپور خاص کا ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو معلومات دی امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں دیوے نمبروں پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ہماری ویڈیو جو موجود ہوتی ہیں وہ دراصل ایک جنرل معلومات کے لیے ہیں دیگر آپ معلومات اگر کرنا چاہیں لینا چاہیں تو پھر آپ اس کی گہرائیوں میں آپ خود جا سکتے ہیں معلومات کر سکتے ہیں آج ہم دورہ کر رہے ہیں مئرپور خاص کا اس میں خاص کا پروجیکٹ کے طرف ہم لے کر آئیں دوستو انتخاب سوری کو اجازت دیجئے آپ سے گزاریش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں ان معلومات کو آگے بڑھائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ